وہ بزے حکبوہ پھڑتے مضبوطی دے نال پڑ یدر گیر و محکم گیر ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد عدا خان کا دامن پکڑ لیا ہے اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے میں حنفی ہوں میرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے خلاف سننے سے میرے کان بے رہے ہیں سبحان اللہ تب میں ان کے سنیں گے تو بس اسے آئیں گے میں سنیں گے گو جو اعلیٰ حضرت تے خلاف بولے کان بے رہے ہیں علماء اعلیٰ سنت تے خلاف بولے کان بے رہے ہیں تو سننا ہی نہیں اس سے منع والے سوچن والے نہیں ہیں اللہ کے دیکھ مندوں نے جو واقعی دیکھ مندیں اہل اللہ ہیں اولیاء اللہ ہیں یہ جو بھی فرماتے ہیں ہماری ہاں کے اس پر بند ہیں اقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ ہم بابی نہیں ہیں ہم کتابی ہیں ہم وعبی نہیں ہیں ہم علمی ہیں الحمدللہ سورہ الطوبہ کی آید نمبر 31 ہے اعتخذوا احبارہم برہبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو رہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں یہود و نصارہ کے یہ ٹریک ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے میری امت میں وہی خرابییں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئیں صحابہ نے پوچھا کیا اگلوں سے مراد یہود و نصارہ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں سیم وہی خرابیاں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں قدم با قدم بالشت بار بالشت تم انہی کاموں میں پڑھ جاؤ گے اور امت دیکھیں پھر پڑھئیے اس کونٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمزی کی لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تک قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کہ یہودوں نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجہ تو نہیں کرتے تھے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے یہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں مان لیا کرتے تھے ان کی شریعت کی حلال کیوئی چیزوں کو حلال اور حرام کیوئی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے اللہ جب آپ یہ اختیار مولویوں کو صوفیوں کو جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مدد مقابل لے کر اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں مسئلہ نمبر 71A ہے میرا بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج جس کے اندر میں نے یہ ساری آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کہ قیامت والے دن لوگ رویں گے کہ اللہ ہم اپنے بزرگوں اور بابوں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعُدُّ الْظَالِمُ عَلَى يَدَيِّ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چوا کے ہوں میں ڈالے گا ایسا حران ہوگا بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چوا کے ہوں میں ڈالے گا کہے گا کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا دیکھ لیں وہی بیماری رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد عدا خان کا دامن پکڑ لیا ہے اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے یا ویلتا ہائے افسوس لئیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نے فلان بزرگ کے ساتھ فلان شخص کے ساتھ فلان دوست کے ساتھ دوستی نہ گھنٹی ہوتی اس کے بیچے میں بیڑا گھرک ہو گیا میرا اور وہ کیا لقد ابلنی عن الذکر بے شک اس نے میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس الذکر قرآن سے اِنَّا نَحْنُ نَتَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بعد اِذْ جَاعَنِ بعد اس کے کہ وہ حق میرے پاس آ چکا تھا مجھے بتا دیا گیا تھا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا نہیں 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 یہ ترے بزرگ پاگل تھے بڑا گڑا کر دیا اور انہیں اپنا بھی اور میرا بھی وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَ اب اللہ نے شیطان کہہ دیئے کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے کیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوهَا ذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے جس کی شکایت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس کی شفایت کون کرے گا امیتو مولیوں نے صرف شفایت والی حدیثیں سنائی ہیں حق ہے لیکن شکایت لگنی ہے جس نے قرآن کو پسے پشٹ ڈالا شفایت نہیں اس کی ہونی پھر شکایت لگنی ہے الٹا شکایت لگ گئی تو پھر بیڑا غرق اللہ کی پناہ میں آتے ہیں دوسرا موقع سورة الاحذاب کی آیت نمبر 66 اور 68 یوم تقلبو وجوہہم فی النار جب قیامت والے دن ان کے چہرے آگ پر تلے جا رہے ہوں گے الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے جیسے یہ سیخ خباب تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے چہرے جب آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے یہ کہیں گے ہائے افسوس کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی کی ہوتی آگے بیماری بھی آجے گی کیا ہے وہ ساتھی آگے یہ وہی اے رب ہمارے ہم نے تو دنیا میں اطاعت کی تھی اپنے سادت مند لوگوں کی بڑے بڑے نورانی چہرے والوں کی کہتے ہیں بڑا خوبصورت چہر ہے یہودیوں کے بھی چہرے بڑے خوبصورت ہیں الحمدللہ مجھے بھی ایک بندے نے اگلے دن میری ویڈیو پر کمنٹس کیے وہ ہے جو بندی مقتبا فکر سے تھے تو مجھے کہہ لگے آپ کے چہرے پر نورانیت نہ ہوتی ہم آپ کے لیکچر بھی نہ دیکھتے ہیں میں نے کہا یار اس نورانیت سے نہ دھوکہ کھاؤ اس سے نورانی چہرے ہیں جو دنیا کو فراد کی طرف چلا رہے ہیں ہم چہروں کے پر فیصلہ کرتے ہیں تو کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے تو عطاعت کی بڑے بڑے سعادت مندوں کی وہ کبرانہ اور بڑے بڑوں کی اتنے بڑے بڑے یہ وہ ہیں کبرانہ کبیر بڑے بڑے میرے گاؤں سے پاہ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَةَ تو انہوں نے تو یا اللہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں لیکن آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا تو کہیں گے یا اللہ آپ کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک ہماری ریکویس ذرا سن لیے ربنا اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دھگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور ان پر بڑی لانت کر چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ان کو دھگنا عذاب دے یہ وہ دوستگی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پر لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ وہاں کہیں گے اے اللہ ان کو دھگنا عذاب دے ان پر بڑی لانت فرما جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامنے کرم چھوڑ دیا تھا لرنا کرو خدا دعواستاری نہ کرو یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا تیسرا موقع تو اس سے بھی خطرناک آیت ہے سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر انتیس ربنا عریناللہ دین عداللہنا من الجن والانس یہی لوگ پھر جب دوزر میں پہنچیں گے ہیں گے اے اللہ ایک دفعہ ذرا ہمیں دکھا دے ہمارے وہ بزرگ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی یہ وہ جنوں کی جماعتیں بھی بیجتے ہیں نا بالو کہتے ہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنوں کی جماعتیں تبلیغ پہ بیجتے ہیں اے اللہ ہمارے بزرگ دکھا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت نہیں بھیجی ایون آپ کو پتا بھی نہیں چلا قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی ہوئی ہے جنوں کی جماعتیں بھیجتے ہیں جنوں کی تو یہ جو بندہ کہتا ہے فلاں بندے کے قبضے میں جن ہے اصل میں جن اس کے قبضے بھی نہیں ہوتے وہ جنوں کے قبضے میں ہوتا ہے یر نا کر ہاں بالکل اے رب ہمیں دکھا دے ہمارے بزرگ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جنوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا نجعلہما تحت اقدامینا اے اللہ ہم ان کو اپنے پر کے نیچے رون دیں گے ان بزرگوں کو جنوں نے ہمارا بیڑا گھر کیا اور یہ آپ مجھے دل سے پوچھیں میرے تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ جن بزرگوں کی وجہ سے میں کتاب سنو سے دور رہا آج میرے والے ہوں تو میں جوتیوں سے ان کی مرمت کروں آخرت میں تو یقین ہے دنیا میں بندے کو غصہ آتا ہے یار انہوں نے ہمیں کس دوکے میں لگائی رکھا دوکے والے بزرگ کام آتے ہیں کس امید پر چلائی رکھا تو قیامت میں بھی اتنی دیت جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں میں نہ جانا نہیں کھڑا ہو جاؤں گا ارز کروں گا مولا بیج تو قیامت والے دنوں کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے حوالے کر دے نجال ہما تحت اقدامنا ہم پاؤں کے نیچے ان کو رونے لیکون من الاسفلین تاکہ دوزر کے سب سے نچلے حصے میں پہنچے میرے گاؤھ سے پاک اور سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں جو تورات کے اندر بھی موجود تھی سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر تھرٹی سکس میں نائنٹھ کمانڈ آئی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمِ اے انسان کسی چیز کی پیر بھی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر لیں اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلَ بے شک کان آنکھیں اور عقل یعنی دماغ یا دل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا یہ تین انسٹرومنٹس یوز کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اس میں بھی دیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْم علم کے بغیر کسی چیز کی پیر بھی نہ کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے اس حوالے سے یہ نہیں سکھائی گی کہ اے اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے میری مستی میں اضافہ کر دے میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے نہیں ایک دعا قرآن میں قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے اور یہ میں کہتے ہیں علم بس کر نہیں ہو یار ایسا ویسے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ علم ان کی موت ہے اے چنگا کر دے ہو ایسے دعاظرے ہو کہ تسی علمی کتابی نہیں ہو پھر دیکھیں اللہ تعالی سورہ فاطر میں فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاء اللہ کی خشیت اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے اور یہ کہتے ہیں علم بس کریں ہوں یار پھر سورہ الزمر میں آتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْعَلْبَاب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عطل والے اے کہنن چلے عشق دے چلے نمبر لے گئے اور قرآن کہہ رہا ہے اکل آلے اچھا عشق دے چلے دنیا ہی نمبر لے جانتے ہیں کیونکہ نچ دے نے تے ویلہ پہنیے نے صحیح کہاں نہیں دنیا ہی نمبر لے گئے آخرت میں نہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے دنیا ہی آخرت ہی چلے نا اکل والے اور علم والے انشاءاللہ تعالی باقی میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجت الودا کا جو خطبہ ہے صحیح سنت کے ساتھ کتاب العلم چپٹر میں المستدرگ للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 318 تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا میں اپنے باقتم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہو گئے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اب یہ اللہ کی کتاب اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حجت الودا کے موقع پر ہزاروں اصحاب تھے آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ نے نہیں فرمایا کیونکہ ان کا سٹیٹس بھی وہی ہونا تھا نبی الاسلام فوت ہوئے گیارہ ہجری میں تیرہ ہجری میں سیدنا ابو بکر بھی فوت ہو گئے اگر ابو بکر کے حوالے امت کو کر کے جاتے ہیں تو انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا تھا پھر چوبیس ہجری کے اندر سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پینتیس ہجری میں سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے اور چالیس ہجری میں سیدنا عریب بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے خلافت راجدہ ختم ہو گئی اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفہ ون ٹین ہجری ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے سو سال کے بعد فوت ہوئے ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہیں میرے بھائی تیرہ سو انتیس سال گزر چکے ہیں آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی کیونکہ چودہ سو انتالیس ہجری چل رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخصیت کے حوالے کر کے جاتے ہیں تو اس نے فوت ہو جانا تھا آپ ہمیں کتابوں کے حوالے کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کر کے اور پھر دیکھیں غدیر خم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں فضائل علی والے چپٹر میں انٹرنیشن امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اپنی وفات سے تقریباً ڈیڑھ دو مہینے پہلے آپ نے حجت الودا کے بعد مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور کنکلوڈنگ گفتگو تھی اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا اسے غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے میں نے آٹھ تو رکھ اس کے اہل سنت کی کتابوں سے بتائیں آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا ہے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں یعنی ہر شخص نے جانا ہے میں بھی دنیا سے چل جاؤں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید بن ارکم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے کتاب چھوڑ دی کتابیں چھوڑ دیں کتابوں کو چھوڑ دیا بابوں کو پکڑ لیا اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں باب بھی نہ بڑھو کتاب بھی بڑھو نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور پھر زیادہ بن ارکم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیعت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا امت پھر بھی نہیں دی نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیعت کے ساتھ اس نے سروق کی آپ کی وفات کے بعد بارالآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو ہم یہ یعنی تکبر کے طور پر دعویٰ نہیں کر رہے ہیں نہ ہم اس کی بنیاد پر کوئی چندہ لے رہے ہیں کوئی مسجد نہیں بنا رہے ہیں کوئی فرقہ لانچ نہیں کر رہے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے کوئی ہاتھ نہیں چموائے کوئی پاؤں نہیں چموائے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آخری جو وسیعت کی تھی قرآن اور اہلِ بیعت اگر اس کو اس وقت الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی نے مکمل طور پر دونوں چیزوں کو پکڑا ہوئے تو الحمدلہ وہ اس پلیٹ فارم کی دعوت ہے قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور اہلِ بیعت کا دفاع بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ